اسلام علیکم میں ہوں ناہید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور ابھی جو بات میں آپ کے ساتھ کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہے اپوزیشن کے این ارو کی آپ نے دو جلسے دیکھ لیے ہیں دونوں جلسوں میں کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے بارے میں کچھ نہیں کہنے آئے ہم عوام کے لیے مہنگائی کا رونا ہے اور بہت سے مسائل ہیں بجلی کی قیمت ہے اور پیٹرول کی قیمت ہے ان سارے مسائل کو میڈیا کو آزاد کرانا چاہتے ہیں حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کراچی کے جلسے میں کراچی کے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن اس وقت میں خاص طور پر آپ کی توجہ جس بات پر مبزول کرانا چاہتی ہوں وہ بات ہے حکومت کے ایک جو ترجمان ہیں فیصل جعوید خان انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے سوشل میڈیا پہ اور اس میں وہ ایک ڈرافٹ جو ہے وہ لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے نارو کا وہ ڈاکیومنٹ جو ہمارے پاس آیا ہے اور اس میں انہوں نے ویڈیو میں جو دیکھا جا سکتا ہے کہ سینیٹر فیصل جعوید جو ہیں وہ صادق سنجرانی جو ہیں چیئرمنٹ سینیٹ ان کے زیرے سے دارت کوئی اجلاس ہو رہا ہے اس میں وہ ویڈیو وہ جو ڈرافٹ ہے وہ گھومارے ہیں اور ڈرافٹ میں کیا لکھا ہوا ہے جی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں فیصل جعوید کے مطابق یہ وہ ڈرافٹ ہے جس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان چہدری شوگر میلز الازیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس اور سرے محل کے کیس روک دے تو ہم ان کے خلاف تحریک نہیں جلائیں گے یہ مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی نے لکھ کر بھیجا ہے سینیٹر فیصل جعوید کے مطابق تو میں یہی بات آپ سے کرنا چاہتی تھی کہ یہ جو ایک تو یہ این آر او ہے اور دوسرا آپ کے ذہن میں میرے خیال میں ہوگا وہ نیب کے جو انکہ وانین ہیں اس میں امینڈمنٹس کے لیے جو چار پوائنٹس اپوزیشن نے دیئے تھے ان میں سے بھی کچھ آپ کو یاد ہوں گے میں آپ کو یاد کروا بھی دیتی ہوں کہ ایک بلین سے کم اگر کی قیمت کی کرپشن ہوگی جو امینڈمنٹ جو ہے وہ سجیسٹ کی گئی تھی تو اس پہ کیس نہیں بنے گا اگر کرپشن کو پانچ سال گزر چکے ہوں گے تب بھی کیس نہیں بنے گا تو ایک تو وہ چیز اور دوسرا یہ این آر او کا ڈاکیومنٹ جو فیصل جعوید خان نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے اس پہ قابل غور چیزیں ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ دیکھیں بھی اور اپنے آنکھ کان اور دماغ کو کھلا رکھیں تاکہ آپ کو ایکسپلائٹ کوئی نہ کرے اور آپ یہ جان سکیں کہ کوئی اپنے لیے جلسے جلوس منقد کر رہا ہے یا آپ کی مہنگائی سے جان چھوڑانے کے لیے اور مسائل سے جان چھوڑانے کے لیے شکریہ